موسیقی ایسا لگتا ہے میں زندہ ہی نہیں ہوں اس دن تم سے جس دن بھی میری بات نہیں ہوتی ہے مہاں صرف غزلی غزل سنی جاتی ہے تو میں نے اس کو جب نوجوانوں کے سامنے ایسے پڑھا تو کمال مجھ گیا میں فلم میں کیونکہ زندگی دیکھئے کس موڑ پہ لے آئی ہے سننا زندگی دیکھئے کس موڑ پہ لے آئی ہے ساتھ رہتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ میں توڑ دوں موبائل کو تم سے جس دن بھی میری بات نہیں ہوتی ہے پبلک کو تو ہر شیئر پسند آتا ہے مگر خود کو بھی پسند آنا چاہیے شیئر سننا دوست اگر اچھا نہ ہو تو پیسے واپس تمہارے غم کو زیادہ اٹھا نہیں پائے تمہارے غم کو زیادہ اٹھا نہیں پائے ہم اپنے آپ کو پاگل بنا نہیں پائے تمہارے گھر کے کئی لوگ چاہتے تھے ہمیں تمہارے گھر کے کئی لوگ چاہتے تھے ہمیں بس ایک تم کو ہی اپنا بنا نہیں پائے بس ایک تم کو ہی اپنا بنا نہیں پائے بھائی نے حکم کیا کہ جنید بھائی یہ شیئر دوبارہ پڑھیں حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے لائق شیئر ہے جن کے سمجھ میں آگیا ان کی بلے 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 تمہارے غم کو زیادہ اٹھا نہیں پائے ہم اپنے آپ کو پاگل بنا نہیں پائے تمہارے گھر کے کئی لوگ چاہتے تھے مجھے بس ایک تم کو ہی اپنا بنا نہیں پائے دنیا جھوٹی لوگ فرے بھی کون کسی کا ہوتا ہے دنیا جھوٹی لوگ فرے بھی کون کسی کا ہوتا ہے خزقے وعدے کرنے والا تنہائی میں روتا ہے تنہائی میں روتا ہے میں سے پورے لیتے ہو تو بات کو پورا کہا کرو تنہائی میں روتا ہے دنیا جھوٹی لوگ فرے بھی کون کسی کا ہوتا ہے ہسکرے باتیں کرنے والا تنہائی میں روتا ہے روتا ہے اللہ اللہ غربت اس کی اللہ اللہ قسمت اس کی ساٹھ سال کی عمر ہے لیکن اب تک بوجہ ڈھوتا ہے اب تک بوجہ ڈھوتا ہے اب تک بوجہ ڈھوتا ہے تو مصیبت میں مصیبت میں مصیبت میں دل دل کسی اور کہو دل کو گوارا نہ ہوا دل کسی اور کہو دل کو گوارا نہ ہوا پیار تو ہو گیا بس ایک بار دوبارہ دل کسی اور کہو دل کو گوارا نہ ہوا ہو گیا پیار بس ایک بار دوبارہ نہ ہوا کوئی ہم دم کوئی دلدار ہمارا نہ ہوا تو اس سے زیادہ کوئی جان کو پیارا نہ ہوا یہ چار مصرے الگ سے دے رہا ہوں نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے باروخ علی صاحب نے کہا تھا نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ کیا ہی کیا ہے موسیقی موسیقی یہ شیر بھی بڑا میرے بھائی کوئی فرمائشت ہی جشنی ادب میں جونید بھائی شیر بڑا تھا موسیقی موسیقی میں ان پنگ گھو کا جگنو تھا جہازی کر دیا مجھ کو دیکھئے ساہب اگر جس چیز کو آپ اپوزیٹ میں لے جائیں گے تو کوئی اچھی چیز بھی ہوگی تو وہ اپوزیٹ ہونا ہونا ہے کسی بھی چیز کو آپ غلط فہمی میں لے کے جائیں گے وہ اچھی بھی چیز ہے تو وہ غلط فہمی میں جائے گی کیونکہ کسی شاعر کسی بڑے شاعر نے کہا ہے کہ اچھی چیز بھی کیا بری شہ ہے اچھی چیز بھی کیا بری شہ ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی تو محبت محبت لفظ محبت بری بات نہیں محبت تو ہر کسی کو ہر کسی سے ہوتی کوئی ماباب سے کرتا ہے کوئی محبوب سے کرتا ہے کوئی بچوں سے کرتا ہے کوئی شریک احیات سے کرتا ہے کیونکہ مقام میں شریک احیات بھی بہت بڑا مقام ہے کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے نسل چلتی ہے اس سے اب شیر ملحظہ فرمائے آ بیٹا ہسنہی بات نہیں سچائی بیان کرو سچائی ہے زندگی کی حقیقت ہے لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں فیکٹ فیکٹ دیکھیں میری بات کا کہ لوگ غلطی میں لے جاتے ہیں اب اس کو میں غلط پرزینٹ کروں گا تو وہ غلط ہوگا کیونکہ محبت یہ بھی بزرگوں کا کہنا ہے محبت جب سکون زندگی آباد کرتی ہے کہیں آباد کرتی ہے کہیں برباد کرتی ہے مگر ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر بیبن پنکھوں کا جگنو تھا جہازی کر دیا مجھ کو غزل نے چھو لیا تنویر غازی کر دیا مجھ کو نئی مسجد کے بازو میں ہے گھر اللڑ سی لڑکی کا محبت شکریہ تو نے نمازی کر دیا مجھ کو مصیبت میں شریفوں کی مصیبت میں شریفوں کی شرابت کم نہیں ہوتی مصیبت میں شریفوں کی مصیبت میں شریفوں کی مصیبت میں شریفوں کی مصیبت میں شریفوں کی مصیبت میں شریft کرو سونے کے سوٹ اکڑے تو قیمت کم نہیں ہوگی کچھ آشار اور میری ذہن میں آگئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں ابھی سناؤں گا میری جان جیتے رو سارے شیر یاد کر لیے ہیں اسی دنئے نئے شیر پڑھ لوں اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑتا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑتا میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے دیئے تو رشتہ بھی آئے گا دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے دیئے تو رشتہ بھی آئے گا اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑا با بھی آئے گا مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی بچھڑکے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کر میں نے دیکھا ہے بچھڑ کر میں نے دیکھا ہے محبت کم نہیں ہوتی بچھڑکے میں نے دیکھا ہے محبت سم نہیں ہوتی بچھڑکے میں نے دیکھا ہے محبت دیوانے پن میں کام دکھا ہے شاملے پن میں ایک کام دکھا رہا ہے تو میں نے بھی وہی کہا ہے دیوانے پن میں ایک کام ہو رہا ہے تو سیدھا بننے کی ضرور جگہ ہے کیونکہ کسی شائر نے صحیح کہا ہے کہ دیوانا جو ہستا ہے اسے ہسنے سے نہ روکو دیوانا جو ہستا ہے اسے ہسنے نہ روکو ہسنے سے نہ روکو تنہائی کے لمحوں میں یہ رویا بھی بہت ہے مگر دوسرے شائر نے جواب دیا دن رات کا ہسنہ تجھے برباد نہ کر دے دن رات کا ہسنہ تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر مگر یہ مقام دوسرا ہے ان کی دنیا یہ جانے کشش کچھ اور پڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محبت بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محبت کم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محبت کم نہیں ہوتی محبت بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے